بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارتی طالبہ کے نعرہ تکبیر نے بت خانے ہلا ڈالے بھارتی کرناٹک کی باپردہ سٹوڈنٹ مسکان خان کو انتہا پسند ہندو گھنڈوں نے گھیر کر جیش شریرام کا شور مچا دیا بہادر طالبہ کے لبوں پر اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے رہے جمعیت علماء ہند نے غیرت ایمانی سے سرشار مسکان کے لیے پانچ لاکھ روپے کا اعلان کر دیا جبکہ پورے بھارت میں ہجاب کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے دوسری جانے پاکستان کا بھارتی طالبہ کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھانے کا اعلان پاکستان کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے عالمی برادری ہندو انتہا پسندوں کی پشت پناہی پر نئی دلی کے خلاف کاروائی کرے ناظرین اکرام بھارت کی اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام بی جے پی اور آر ایس ایس کے گھنڈوں کا شیرنی کی طرح ڈٹ کر سامنا کرنے والی مسلم طالبہ کے نعرہ تکبیر سے بھارت کے درو دیوار گونج اٹھے ہیں جیشری رام کے نعرے لگانے والے انتہا پسند ہندوں کے نرگے میں غیرت ایمانی کا اظہار کرنے والی مسکان خان کے لیے جمعیت علماء ہند نے پانچ لاکھ روپے کا انام کا اعلان کیا ہے ریاست کرناٹک کے کالج کی باپردہ طالبہ مسکان خان کے حق میں پاکستان سمیت دنیا بھار سے کروڑوں مسلمانوں کی آوازیں بلند ہوئی ہیں جبکہ ہجاب سمیت برکے کی مخالبت پر بھارتی حکومت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کرناٹک اور دیگر شہروں میں ہجاب اور برکے کی حمایت میں درجنوں مظاہروں کا انعقاد کیا گیا ہے جس سے پریشان بھارتی حکومت نے کرناٹک میں تمام تعلیمی اداروں اور کالجز کو تین دن کے لیے بند کر دیا ہے اللہ ربیہ کے مطابق مودی کی حکومت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور مظالم میں اضافہ ہو رہا ہے دوسری جانب انڈی ٹی وی سے گفتگو میں پی ای ایس کالج میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ مسکان حسین کا کہنا تھا کہ وہ انتہا پسند ہندو گھنڈوں کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں سے پریشان نہیں ہیں وہ کالج میں اپنا اسائنمنٹ جمع کرانے آئی تھی لیکن وہاں موجود ہندو گھنڈوں کے حجوم نے انہیں برکا اور ہجاب کی وجہ سے اندر نہیں جانے دیا مسکان نے بتایا کہ انہوں نے میرے سامنے شور شرابہ کیا اور جیش شریرام کے نعرے لگائے جس کے جواب میں میں نے بلند آواز میں اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دئیے جب انڈی ٹی وی کے صحافی نے مسکان خان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے حراسہ کرنے والوں کو اس سے قبل کالج میں دیکھا بھی تھا تو مسکان کا کہنا تھا کہ نہیں ان میں صرف دس فیصد کالج کے طلباء تھے باقی سارے لڑکے آؤٹسائیڈر تھے جو کالج میں گھس بیٹھیے تھے کالج انتظامیہ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مسکان کی جانب سے اللہ اکبر کے نعروں پر ہندو گھنڈے مشتعل ہو گئے اور وہ ان پر حملہ کرنا چاہتے تھے تاہم وہاں موجود کالج انتظامیہ کے کچھ افراد نے انہیں حجوم سے بچایا ورنہ ہندو گھنڈے مسکان کو قتل بھی کر سکتے تھے بھارتی میڈیا سے گفتبو میں مسکان کا کہنا تھا کہ وہ گھنڈوں کے حجوم سے بلکل خوفزدہ نہیں تھی اس لئے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا مسکان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی شناخت اور دین سے جڑی روایات کو ترک نہیں کریں گی اور حجاب کی پابندی کرتے ہوئے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں گی بھارتی صحافی نویتیا کمار کا کہنا ہے کہ دیش میں مسلم کمیونٹی کو الگ تھلگ کرنے اور مسلم طالبات کو تعلیمی میدان سے دور کرنے کے لیے حجاب اور برکے کی مخالفت کی جا رہی ہے نویتیا کمار نے انکشاف کیا کہ بھارتی ایجنتہ پارٹی وشوہ ہندو پریشد آر ایس ایس اور دیگر انتہا پسند ہندو تنظیموں کی جانب سے بھارت بھار میں کالیجز اور ہائی سکول میں زیر تعلیم لاکھوں ہندو طلباء و طالبات کو زافرانی شالیں تقسیم کی گئی ہیں کہ وہ کلاسی سمیت اسمبلی اور تعلیم اداروں کے ہاتھے میں زافرانی شال اوڑ کر انتہا پسند ہندو دکھائی دیں تاکہ اگر کسی مقام پر بلوا وغیرہ ہو تو ہندووں کو دور سے پہچان کر صرف مسلمان طلباء و طالبات کو نشانہ بنایا جا سکے ناظرین اکرام اس زیمن میں بھارتی سکھوں کی تنظیم خالصہ ایڈ کے بانی رویندر سنگھ نے مسکان اور ہجاب کی حمایت میں کہا ہے کہ ایک نہتی مسلم طالبہ پر حملہ مودی کے انڈیا کا بھیانہ کے چیرہ ہے جہاں درجن گھنڈے تنہا لڑکی کو حراسہ کر رہے ہیں جبکہ پاکستانی گلوکارہ میشہ شفی نے مسکان کو شیرنی کا خطاب دیا ہے بھارتی ایکٹریس سوارہ بھاسکر کا کہنا تھا کہ شرپ پسندوں کا ایک تنہا لڑکی سے یہ طرز عمل انتہائی شرمناک ہے سابق آئی پی ایس افسر این سی اسطانہ کا کہنا تھا کہ اس شرمناک واقعے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے بھارتی صحافی رانا عیوب نے وزیراعظم موڈی کو ٹیک کر کے تنز کیا ہے کہ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ خواتین کی آزادی اور تعلیم کے حامی ہیں مقبضہ کشمیر کے سابق وزیراعلا عمر عیوب نے کہا کہ آج کے بھارت میں مسلمانوں سے نفرت کو عام بات بنا دیا گیا ہے کشمیر کی سابق وزیراعلا محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ ایک مسلمان لڑکی کو حراسہ کرنے والوں کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے بی جے پی ایسے ایسے نفرت انگیز واقعات کی مدد سے اتر پردیش کا الیکشن جیتنا چاہتی ہے بولی ووڈ ایکٹریس پوجہ بھٹ نے بھی اس واقعے کی شدید مضمت کی اور لکھا کہ مسکان کو حراسہ کرنے والے یہ لوگ انسان نہیں بلکہ انسانیت کی توہین ہیں ناظرین اکرام دوسری جانب گزشتہ روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسکان کا کہنا تھا کہ تعلیم ہماری ترجیح ہے حکومت اور انتہا پسند ہندو تنظیمیں ہماری تعلیم برباد کرنا چاہتی ہیں کرناٹک کے مختلف شہروں میں ہجاب پر پابندی اور اس پر اتجاج کے بارے میں مسکان کا کہنا تھا کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہوئے برکہ اور ہجاب استعمال کرتے ہیں برکہ ہو یا ہجاب یہ مسلم خواتین کی شخصیت کا حصہ ہے ہمیں پرنسپل نے کبھی منع نہیں کیا لیکن باہر سے بلائے بدماشوں نے کی کا سلسلہ شروع کیا ہے جس پر پولیس بھی خاموش ہے ناظرین اکرام بھارتی سماجی سائٹس پر ایک زیرے گردش ویڈیو میں ایم جی ایم کالیج کی ایک استانی کو مسلم طالبات پر چیختے دیکھا جا سکتا ہے جس میں وہ مسلم طالبات کو ہجاب نہ اتارنے پر کالیج سے باہر نکل جانے کا کہہ رہی ہیں دوسری جانب ریاست کرناٹک کی ہائی کوٹ نے گزشتہ روز ہجاب پر پابندی کی قانونی حیثیت کے خلاف دائر درخواست کی سمات چرو کی لیکن کسی رولنگ سے قبل ہی اس کیس کی سمات ملتوی کر دی واضح رہے کہ کرناٹک کی بی جی پی حکومت ہے مسلم طالبات کے ہجاب پر پابندی کے لیے مختلف حد کنڈے استعمال کر رہی ہے بی جی پی رانما اور راکین پارلیمنٹ مسلم طالبات کے ہجاب کرنے پر پابندی کی پرزور حمایت کر رہے ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے مسکان کی جرت ایمانی کو سلام پیش کیا اور جمعیت کی جانب سے حوصلہ افضائی کے طور پر پانچ لاکھ روپے انام دینے کا اعلان کیا ہے سیکرٹری جمعیت نیاز احمد فاروقی کا کہنا تھا کہ مسکان کی بھرپور حمایت جاری رکھی جائے گی مسکان کے گھار کے دورے میں جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی نے طالبہ کے اہل خانہ سے گفتگو کی اور یقین دلایا کہ جمعیت اور پوری مسلم کمیونٹی ان کے ساتھ کڑی ہے دوسری جانب پاکستانی دفتر خارجہ نے بھارتی نازم الامور کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے دفتر خارجہ نے بھارتی نازم الامور پر واضح کیا کہ پاکستان اس قسم کے واقعات پر خاموش نہیں بیٹے گا اور ہر فورم پر اپنی آواز بلند کرے گا موسیقی